اسلام علیکم فرینڈز لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ آپ بائنانس کا اکاؤنٹ کیسے بنا سکتے ہیں اگر آپ کو ٹریڈنگ کرنی ہے اور اسی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ آپ P2P ٹریڈنگ کے ذریعے آپ کے اس طرح آپ نے ڈالرز بائنانس اکاؤنٹ میں بائی کا سکتے ہیں یا سیل کا سکتے ہیں یا بائی اور سیل کرنے کے بعد آپ ان سے کمیشن بھی کما سکتے ہیں یعنی اس سے بھی آپ ارننگ کر سکتے ہیں یہ تو لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا آج کی ویڈیو کس حوالے سے ہے کہ اگر آپ ٹریڈنگ میں انکرسٹیڈ ہیں تو سب سے زیادہ آپ کے اندر کس چیز کا ہونا ضروری ہے تاکہ آپ کو نقصان نہ ہو آپ پرافٹ میں جا سکیں تو سب سے زیادہ جو چیز ضروری ہوتی ہے ٹریڈنگ کے اندر وہ یاد رکھیے گا کہ آپ کے اندر پیشنس کا ہونا ضروری ہے یعنی آپ کے اندر صبر کا ہونا ضروری ہے بہت ایسا ہوتا ہے کہ آپ ٹریڈنگ لیتے وہاں خالت انٹری لے لیتے ہیں جیسے فرض کریں یہاں پہ میں آپ کے سامنے ایک چارٹ میں نے ایک کائن کا کھولا ہوا ہے فرض کریں یہاں پہ آپ یہ سپارٹ ٹریڈنگ کے بات ہو رہی ہے سپارٹ ٹریڈنگ ایک علاق چیز ہے اور فیوچر ٹریڈنگ علاق چیز ہے سپارٹ ٹریڈنگ کے اندر کے بات کروں بگنس کو صرف اسی میں ہی کرنا چاہیے اس کے علاوہ جو ہے فیوچر ٹریڈنگ میں بگنس جو ہوتے ہیں ان کو ٹریڈنگ نہیں کرنی چاہیے دیکھیں میں یہاں آپ کے ساتھ یہ ایک چارٹ کھولا ہوا ہے کہ آپ نے کس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو نقصان نہ ہو فرض کریں کہ آپ نے یہاں پہ یہ جو نظر آرہا ہے پائی پائنٹ تھارٹین جب یہ پہنچا ہے یہ والا کوئن جس اس ٹیٹ پہ تو یہاں پہ آپ نے کوئی چیز ایک کوئن بائے کا لیا پچاس ڈالر کا سپوز آپ نے کھا لیا پچاس ڈالر کا سپوز گیا دس کوئنز آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے پانچ ڈالر کا کرے گا پانچ یہ تیرہ لکھا ہے فرض کریں آپ یہ پانچ ڈالر کا لیکن ہوا گیا کہ آپ نے اگلت انٹری لے لیا آپ نے چارٹس کو والد ریڈ کیا ریڈنگ ذریبات ہے جو بگنر ہوتا ہے اس کو تو ریڈنگ کی سمجھ نہیں آتی کہ چارٹس کس طرح ریڈ کیے جاتے ہیں وہ تھوڑا سا اندازے سے پچھلا تھوڑا سا ہسٹری دیکھ کے اس کے مطابق وہ انٹری لے لیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہر پیگنر کے ساتھ ہوتا ہے یہ ایک دو بندوں کے بات نہیں ہے آستہ آستہ وہ انڈسٹینڈنگ کرتے ہیں سمجھ جاتے ہیں اور اچھی ٹریڈز لینا شروع کر دیتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے ٹریڈ لی ہوا گیا کہ کوئن کے جو پرائس ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو گئے ٹھیک ہے آپ دیکھیں تقریبا میں چلیں آورز میں کلیر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ تقریبا پانچ چھ گھنٹے کے بعد جو آگیا پرائس وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نیچے فور پائنٹ ایٹی سیمن پر آگی یعنی پانچ پر آپ نے لی اور فور پائنٹ ایٹی سیمن پر آگی ٹھیک ہے پر کوئن تقریبا آپ کا یہاں پر ٹوئنٹی سکس سینٹس کا فرق پارا ٹھیک ہے اگر دس کوئن ہوئے تو ٹو پائنٹ سکس ڈالر کا نقصان آپ کو یہاں پر ہو رہا ہے ٹھیک ہے پچاس ڈالر میں سے ٹو پائنٹ سکس ڈالر فاز کریں آپ کو نقصان ہو رہا ہے تو کیا یہ ٹریڈنگ بندہ اس لیے تو نہیں کرتا کہ اس میں نقصان ہو سپورٹ ٹریڈنگ کی خاص طور پر بات کر رہا ہوں اس میں جو بندہ نقصان کر کے جاتا ہے وہ صرف اس وجہ سے کر کے جاتا ہے کہ اس کے اندر سبر نہیں ہے اب ہمیں تھوڑا سا اس کو نہ اور آپ کو چارٹ کروں جی اس کو چارٹ کو دیکھیں گے یہ کہ جب بھی آپ نے ٹریڈنگ لینی ہے تو ایسا ہوتا نہیں ہے کہ عام طور پر مرکیڈ ڈاؤن آئے اور یہ واپس پل بیک نہ کرے تو اب آپ ہو سکتا ہے یہ ایک دن لگائے ہو سکتا ہے دو دن لگائے ہو سکتا ہے ہفتہ لگا دے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے ایک مینے کے اندر لیکن جائے گی ضرور یہ واپس جائے گی ضرور اس پرائز پر جہاں پہ آپ نے ایک دوائے کیا تھا ہاں بہت ہی بدقسمت انسان ہو جس کا مطلب سو میں سے ایک کیس ایسا ہوگا جس میں یہ نہ پول بیک کرے بندہ کو نقصان کر جائے لیکن زیادہ تر جو ٹریڈرز ہوتے ہیں وہ نقصان صرف اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ جلدی میں یعنی ان کو بھیٹ نہیں کرتے اور وہ جلدی میں انہوں نے دیکھا کہ اس میں سیل کر کے چلے جاتے ہیں یہ ویڈیوز صرف بگنرز کے لئے میں بندار ہوں اس کے علاوہ جو ایکسپارٹ لوگ ہیں وہ تو سٹاپ لاؤس اور ٹریڈنگ سٹاپ کرا کر جو ہے نا وہ یوز کرتے ہیں لیکن وہ آپ کو ویڈیوز دیکھنے کے بعد رسارچ کرنے کے بعد اس چیز کی سمجھ آئے گی وہ کیا چیز ہے لیکن بگنرز جو ہوتے ہیں وہ اتنی زیادہ مونٹ کے ساتھ ٹریڈنگ کرتے ہی نہیں زیادہ تا بیس ڈالر کا کریں گے یا تیس یا پچاس ڈالر تو اس میں جو ہے نا وہ آپ کو ویڈ کرنا چاہیے جب تک آپ اس چیز میں گسیں گے نہیں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیا ہوتی ہے ٹریڈنگ کس طرح ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ جو ہے نا میں نے ایک گروپ بھی بنایا وہ ہے ٹیلیگرام کا اس کے اوپر جو ہے نا ڈیلی کے سگنلز غیرہ بھی وہاں پہ شیئرز کیے جائیں گے یعنی جو بگنرز ہوں گے جو نیو لوگ ہوں گے وہ ان کو سگنل بتا دیا جائے گا کہ اس کوئن کو آپ یہاں پہ بائی کریں اور جب یہاں پہ پہ پہنچے تو اس کو سیل کر لیں تو مطلب وہاں پہ ایک ڈیٹیل دے دی جائے گی ٹھیک ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو نیو ہیں باقی جو ایکسپارٹ ہیں وہ تو اپنے سگنلز خودی بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں ایک دفعہ یہ کوئن تقریباً ایک دن کے اندر ہی یہ کہاں سے ساڑھے چار ڈالر سے آٹھ ڈالر پہ بھی گیا یعنی اس وقت یہ ایک کوئن کے ساتھ چار ڈالر کا تقریباً اپرکسیمیٹلی چار ڈالر ایک کوئن کے ساتھ بڑھے ہیں تو اگر ایک اس بندے نے پچاس ڈالر کے لیے ہوتی دس کوئن ہوتے ہیں چار ڈالر کا تو اسے وہاں پہ فائدہ ہو جانا تھا باز گازی اور پھر اس کے بعد یہ ڈراب بھی کرتا ہے ٹھیک ہے پھر ڈراب ہونے کے بعد یہ دوبارہ پول بیک بھی کرتا ہے اسی کو تو کہتے ہیں مارکیٹ ٹھیک ہے مارکیٹ کو سمجھنا تھوڑا سا وہ ٹائم ٹیکنگ ہے یہ بالکل بیسک سے میں آپ کو سٹارٹ کروا رہا ہوں پہلی ویڈیو میں نے آپ کو صرف اکاؤنٹ بنا نسکایا اور ڈالرز ٹرانسپر کار کے لائف دکھائے بائنانس اکاؤنٹ میں ٹھیک ہے اور اس ویڈیو میں صرف آپ کو بتایا کہ ٹریڈنگ کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے ایک چیز دیان میں رکھنی ہے کہ آپ نے انتظار کی پولیسی کو نہیں چھوڑنا پیشنس رکھنا ہے صبر رکھنا ہے حتیٰ بھی آپ اچھے ٹریڈنگ کر سکیں گے اور گروپ کے اندر جو ہے وہ ایکٹیو رہنا ہے جو چیزیں وہاں پہ ملیں گی اس کو بھی آپ دیکھتے رہیے گا تو انشاءاللہ آپ آہستہ آہستہ امید ہے کہ اچھی ارنگ کر سکیں گے لیکن ایک چیز آپ رہن رکھے گا ٹریڈنگ کو آپ سیکنڈ انکم کے طور پر جو ہے نا وہ رکھیں یہ نہیں کہ آپ سب کو چھوڑ کے ٹریڈنگ میں آجیں اور اس میں جو پیسہ آپ لگائیں وہ کسی سے ادار لے کے نہ لگائیں جو آپ کی سیونگ کو اس کو یوز کریں اور یوز کرنے کا طریقہ ہے بہت ساری ویڈیو یوٹیوب کے اندر موجود ہیں لیکن میں آپ کے ساتھ برکل بیسک شیئر کرتا جوں گا جو خود یوز کروں گا وہی آپ کے ساتھ شیئر بتاؤں گا بھی جو نیکس ویڈیو ہے میں اس میں آپ کو ٹریڈ لینا سکھاؤں گا کہ آپ ٹریڈ کیسے لیں گے اور کن باتوں کا دھیان آپ نے رکھنا ہے ٹھیک ہے ویڈیو اگر اچھی لگی ہے چینل آپ سمتے ہیں کہ آپ کے کام آئے گا تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا اللہ حافظ